اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے خیر خیریت سے ہے امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اچھا جی ایک دو دن سے ایک دو دن سے نہیں لاسٹ ویک گاڑی کا جو ایک ٹائر ہے اس میں ہوا تھوڑی کم تھی تو ہوا میں نے بھر کے دیکھی اس میں لیکن دو دن بعد پھر کم ہو گئی تو ٹائر کو میں نے چک کیا اور ٹائر کے اندر کیل تھا جس کے وجہ سے لیکن ہو رہی ہے نیل ہے ٹائر کے اندر تو مجھے اب جانا ہوگا ڈیلر شپ پہ ٹائر کو چینج کرانے کے لیے تو ایک دو دن میں دیکھتا رہا ایک دو دن سے ایک دو دن سے ایک دو دن سے زیادہ دو میں بھی تین چار دن کہ ٹائر میں ہوا بھری ہے اور کتی دیر میں وہ لیک ہو رہی ہے تو فوراں سے وہ لیک ہو نہیں رہتی کیونکہ نیل جو ابھی بھی ٹائر کے اندر ہے اگر وہ باہر نکل آتا تو جلدی لیک جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا تو وہ امرجنسی فوراں جو ہے وہ چینج کرنا پڑتا ہے ٹائر لیکن ایک ویگ جو ہے وہ نکل گیا ٹائر جو ہے وہ امید ہے چینج کریں گے وہ والا ٹائر اور کیونکہ اب میں ڈیلر سے پہ جا رہا ہوں تو ایک دوسرا ٹائر بھی ہے گاڑی کا جس پہ تھوڑے سے کٹس ہے اس میں اوپر والا لیک لیر جو ہے وہ اتری ہوئی ہے ویسا وہ ہوا تو لیک کرنی رہا ہے لیکن امید ہے کہ پیسے نہیں لگیں گے ہمیں کوئی اماؤنٹ نہیں دینی پڑے گی کیونکہ جب میں نے گاڑی پرچیس کی تھی تو اس کے ساتھ میں نے ٹائر اور ویلز کی وارنٹی بھی لی تھی تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کو کور کرتی ہے وارنٹی تو ڈیلر شپ پہ ہم جائیں گے اپوائنمنٹ آلائی ڈی لی ہوئی ہے تو ڈیلر شپ والے جو ہے وہ وارنٹی کلیم کر کے جو ہے وہ ہمیں نیو ٹائرز امید ہے ڈال دیں گے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹائر بھی ایکشلی نیل ہے کہاں پہ اور یہ گاڑی میری جو ہے وہ شو کر آ رہی ہے لو ٹائر پریشر تو وہ بھی میں آپ کو چیک کر آتا ہوں یہ دیکھیں آپ جو یہ والا ٹائر ہے پیچھے والا لیفٹ ریر لیفٹ ٹائر جو ہے وہ کم دکھا رہا ہے ٹائر پریشر یہ میں نے حالانکہ اس کو فل کیا تھا پرسوں تو ابھی یہ پھر سے جو ہے وہ کم ہو گیا اس کو تھرٹی فائیب ہونا چاہیے ایکشلی ساروں کو تھرٹی فائیب ہونا چاہیے باقیوں کے بھی جو ہے وہ ٹائر پریشر ٹھیک کریں گے لیکن یہ جو ہے یہ کم ہو رہا ہے بار بار ابھی ٹوانٹی ایڈ پہ ہے تو یہ والا ٹائر جو ہے وہ چینج کرانا ہے اس میں اس والے ٹائر میں نیل ہے یہ والا ٹائر ہے یہ دوسرا ٹائر ہے جو میں بتا رہا تھا کہ اس میں کٹس ہیں یا کچھ اس کے لنب سٹو ہیں وہ باہر نکلے میں میبھی ٹائر میں بابل ہونے کی وجہ سے کچھ تو میں آپ کو باہر سے بھی چیک کراتا ہوں اچھا بھی یہ دیکھیں پیچھے والا ٹائر ہے اور یہ یہاں پہ دیکھیں یہ نہیں یہ چیک کریں یہ ہے نیل اس کے اندر کیا ہو رہا ہے لگ کے لئے مجھے نظر آ گیا ہوا بھرتے ہوئے ورنہ کئی بار پتہ بھی نہیں چلتا نیل ایکچھلی ہے کہاں پہ وہ ڈیلر والا ہی جا کے دیکھ کے بتاتے ہیں کہ ٹائر میں کہاں سنا کر تو یہ نیل جائے لگا ہوا یہاں پہ روڈز پہ لگ جاتا ہے اچھا ہمارے دیسی لوگ کئی بار میرے بھی زین میں ہوں تو میں بھی دیسی تو زین میں آتی ہے پہلی بار اچھا کسی نے جادو کر رہا ہے لیکن یہاں روڈز پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں روڈز پہ روڈز پہ روڈز پہ روڈز پہ روڈز پہ چل رہی ہے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں روڈ پہ جو کہ لگ جاتی ہیں نیلز ٹائرز میں لگ جانا تو ایک تو یہ چیز ہے دوسرا فرن ٹائر یہ فرن ٹائر ہے اس پہ تھوڑے سے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ہے تو ایون دو یہ لیک تو نہیں کر رہا ہوا بٹ اس ڈیفنیلی آہ ہائزر جیسے میں نے پہلے کا فریوے میں فریوے میں پرابلم کر سکتا ہے خدا نہ خاصتہ آپ جا رہے ہیں فیملی کے ساتھ یا ویسے بھی تو ٹائر برسٹ جو ہے وہ ہونے کا ایک خدشہ ہے چھوٹا چانس ضرور ہے تو وارنٹی کو بھی کال کیا ہوا میں نے ڈیلر شپ سے اپوائنمنٹ بھی لیو ہی ہے کلیم نمبر ہمارے پاس ہے تو وہ ہم جا کے ڈیلر شپ کو دیں گے اور امید ہے یہ دو ٹائر انشاءاللہ جو ہمیں نئے ملیں گے نیل والا تو ڈیفنیٹلی نیا ٹائر ڈالے گا کوشش کریں گے کوشش کریں گے کہ جو فرنٹ والا ٹائر ہے وہ بھی ہمیں ڈال دیں تو چلتے ہیں جی ڈیلر شپ کے پاس وہاں جا کے پھر کنٹینیو کرتے ہیں آپ اوکے جی ملتے ہیں ڈیلر شپ سے اچھا جی ڈیلر شپ پہ آگے ہیں اور گاڑی میں نے دے دی ہے ڈروپ کر دی ہے انہوں نے وارانٹی کا نمبر کلیم نمبر اور شرم نمبر لے دی ہے تو ابھی وہ کال کریں گے وارانٹی کو اور چیک کریں گے وارانٹی کیا کور کرتے ہیں کیا نہیں کور کرتے ہیں امید ہے کہ نیو ٹائرز جو ہے وہ کور کر لے گے اور تو ابھی ہم بیٹ کر رہے ہیں گاڑیاں دیکھ رہے ہیں بیسیکلی پیچھے میرے کوروٹس کر رہی ہیں تو ایک ٹوئنٹی ٹی مارڈل ایک ٹوئنٹی ون ہے بوٹھ ہر سرٹیپائیڈ اور دیکھنے میں بڑی اچھی گاڑی ہے اور اسی سے ہم تھوڑا ٹائم کیل کرتے ہیں یہاں پہ کافی وغیرہ پیتے ہیں اب تک امید ہے ٹائرز وغیرہ جب ہمارے چینج ہو جائیں گے گاڑی فائنلی مل گئی ہے دو نئے ٹائرز ڈال گئے ہیں ٹائیں یہاں بہت ویسٹ ہوا ہے آج پرابیلی بکاوز وارنٹی والوں سے ڈیل کرنا تھا تو وہ بہت تنگ کر رہے تھے ہم نو بجے کے آئے میں اور ابھی تقریباً ڈھائی بجنے والے ہیں تو ساڑھے پانچ گینٹے یہاں ویٹ کرنا پڑا بیسے میرے پاس option تھی وہ ان کی کیاڑک والوں کی شتل سرویسے کھوتی ہے مجھے گھر واپس ڈراب کر دیتے ہیں لیکن اگر میں یہ کرتا تو آج کے دن گاڑی جائے وہ نہیں ملتی ہے گھر میں بہت سے کام چل رہے ہیں جس کی وجہ سے گاڑی مجھے آج ہی چاہیے تھی تاکہ میں باقی جو کام ہے وہ کر سکوں کچھ سٹورز پر جانا ہے کچھ چیزیں پر کرنے کے لئے جس کی وجہ سے گاڑی آج ہی لینا تھی تو ساڑھے پانچ گینٹے مجھے ادھر خوار ہونا پڑا ہے باٹ اچھی بات ہی ہے کہ آج کام جو ہے وہ ہو گیا نئے ٹائٹ ڈل گئے اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے ڈیلرشپ والے ٹائم لگا رہے تھے زیادہ وارانٹی والوں کا کوئی مسئلہ تھا کیا چل رہا تھا لیکن کچھ فوٹوز سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایشیوز آ رہے تھے کیونکہ میں بات کر رہا تھا بار بار جو سروس ایڈوائزر تھا اس کے ساتھ جو فوٹوز ڈیلر والے لے کر بھیج رہے تھے گاڑی کی وہ ان کی وارانٹی والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے وہ چاہ رہے تھے ذرا اور کلیر جو ہے فوٹوز بھیجیں یا کسی خاص اینگل سے فوٹوز بھیجیں تو وہ جو ہے فوٹوز انہوں نے ان سے لینی جا رہے تھے ڈیلرشپ والوں سے آبیسلی وارانٹی والوں کے پاس بھی بہت سارے کلیمز آئے ہوتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی کے ابھی آپ نے کلیم ڈالا تو وہ فوراں اگلے ساکیٹی اس طرح کر کے ریویو کر کے اس کو اپروو کر دیں گے ان کو بھی ظاہر ہے ایک آپ نے کلیم ڈالا یا اس میں اپ ڈیٹس کیا کوئی فوٹو ڈالیا تو ان کو بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کو ریویو کرنے میں اور پھر اپروو یا ڈس اپروو کرنے میں تو میرا خیال ہے اسی وہ بیک اینڈ فورت اور کشم کش کے چکر میں ساڑھے پانچ ہنٹے جو ہے وہ ضائع ہو گئے ہیں تو ہر فارہ ہو گئے ہم جیسے دیسے کر کے ابھی جو ہے وہ ہم جائیں گے ہوم ڈیپو ایک سٹور ہے یہاں پہ گھر پہ کچھ وہ ٹوائلٹ کا ایشو چل رہا ہے جو کہ میرا خیال ہے اس ویڈیو کے بعد میں ویڈیو پوسٹ کروں گا وہ بھی ویڈیو آپ کو دکھاؤں گے کیا چل رہا کیا نہیں ہے تو اس کے لئے کچھ ٹوالز ہیں جو گھر پہ مجھے میرے پاس جو ٹوالز ہیں وہ کام نہیں اس کے ساتھ کریں گے تو کچھ ٹوالز لینے کے لئے یہاں پہ ایک سٹور ہے ہوم ڈیپو باقی اس کی ہوم ڈیپو کیا سٹور ہے کیا نہیں ہے وہ میں آپ کو پہنچ کے بتا ہوں چلیں وہاں چلتے ہیں میں بھی راستہ بھی ہوں بس دو میریٹ میں انچالا پہنچ جائیں گے تو ہوم ڈیپو چل کے باقی سٹوری جو ہے میں آپ کو بتا تو ہوم ڈیپو سٹور کے اچھا جی ہوم ڈیپو جو ہے وہ آگے ہیں ہوم ڈیپو کے بارے میں بتا تھا چل جو لوگ ڈیو ایسے اور کینیڈا میں رہتے ہیں وہ تو اچھے سے واقف ہے ہوم ڈیپو سے کیونکہ امریکا کا میرا نہیں خیال کوئی ایسا سٹیٹ ہوگا جا ہوم ڈیپو نہیں ہوگا کچھ ایسے اگر چھوٹے سٹیٹیز ہیں بھی تو ان کے آس پاس جو بڑے سٹیٹیز ہیں اس میں تو لازمی ہیں تو ہوم ڈیپو یو ایسے اور کینیڈا والے تو جانتے ہی ہیں ہوم ڈیپو کے بارے میں جو ہم یو ایسے اور کینیڈا سے باہر ریکھ رہے ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ ہوم ڈیپو جو ہے وہ یو ایسے کا سب سے بڑا ہوم ڈیپو ریٹیلر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو گھر کی کوئی بھی چیز آپ کے خراب ہو گئی ہے ایون آپ کو گھر نیا بنانا ہے ہر چیز یہاں یہاں ملے گی لکڑی سے لے کے آپ کو گارڈنگ کا سماان آپ کو پیٹ کا سماان پلمنگ ٹویلٹس گلوز پاور ٹوز لاون موئنگ گارڈنگ لائٹنگ پنکھے اپلائنسز اے سیز ہیٹنگ کا سماان ہر چیز آپ کو جائے وہ یہاں ملے گی آپ کو گھر بنانا ہے ہوم ڈیپو ایک سنگل سٹاپ ہے ون سٹاپ سٹور ہے یہاں آئیں تو بیسکلی ہوم ڈیپو جو ہے وہ آپ کا ون سٹاپ سٹور ہے جہاں سے آپ ہر چیز جائے وہ اپنے گھر کی لے سکتے ہیں تو ہم یہاں آئیں ہیں ٹول لینے کے لیے ٹول مجھے خاص قسم کا خاص سائز کا رینچ چاہیے ہمارا جو ٹویلٹ ہے اس میں توڑا پرابلم ہو گیا تو اس کو کھولنے کے لیے خاص قسم کا ایک رینچ جو ہے وہ درکار ہے وہ میرے پاس گھر پہ نہیں تھا تو ہوم ڈیپو ایسا سٹور ہے جہاں سے ہر چیز مل جانی ہے گھر کی کوئی آئٹم فکس کرنے کے لیے تو یہاں آئے ہیں اور رینچ جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ اور پھر ہم گھر جا کے فکس کریں گے جو کہ باقی کیا فکس چل رہا ہے وہ اگز ایک پرابلم کیا ہے وہ آپ کے لیے میں نے الگ ویڈیو بنائی ہے وہ انشاءاللہ اس ویڈیو لگتا ہے میں اپلے پروں گا تو چلیں میں آپ کو کوڑا سٹور دکھاتا آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو لگے گا ہر چیز بات ٹبز بھی بنائیں گے دیکھیں بات ٹبز کا سیکشن ہے یہ چیک کریں یہ دیکھیں بات ٹبز جو ہے ان کی ڈیفرنٹ اوپشنز ہیں وہ آپ کو یہاں پہ ملی ہوگی یہ شاور ایریا ہے اس طرح کا جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں یہاں پوری سروس بھی جو ہے وہ ملتی ہے یہ جیسے یہاں سے آپ نے بائی کی اگر آپ نے خود نہیں لگانا تو یہاں سے جو لوگ ہیں وہ آ کے لگا دیں گے یہ دیکھیں پورا ادھر انہوں نے جو ہے وہ ایک ایک چیز جو ہے نا وہ پوری آرگنائز کر کے جو رکھی ہوئی ہے یہ والا ڈیزائن بھی دیکھیں جیسے یہ سٹینڈنگ شاور والا ڈیزائن ہے یہ آپ کا ایک بات ٹب ہے اور اس طرح مختلف کسیل کی بات ٹب ہے تو آئے دوسرے سیکشنز میں چلتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا آپ کو سٹور بھی دکھاتا ہوں ٹائم کیونکہ ڈیلرشپ نے بہت زیادہ لگا لیا تو یہاں سے کوشش ہے جلدی جلدی جو ہے وہ اپنی آئیٹم لیں اور چلیں سٹور کو لیکن میکسیم جتنہ میں دکھا سکو آپ کو وہ دکھاؤں گا اب جیسے یہ ایک سامنے سیکشن ہے یہاں ترہ ترہ کی گلوز پڑے ہوئی ہیں جو کہ آپ کو لکڑی کا کام کرنے میں یا پلمی کا کام کرنے میں یا جو سائیڈز ہوتی ہیں بات ٹب سکی آپ کی وہ سیل کرنے کے لئے یہ دیکھیں ہر طرح کی جو گلو ہے آپ کو دستیاب ہے اور یہ صرف ادر ہی نہیں ہے یہ دونوں سائٹس پہ دونوں سائٹس پہ آپ کو ہر طرح کی جو ہے وہ گلو مل رہی ہے سیل کرنے کے لئے جو ہے وہ چیزیں مل رہی ہیں یہ پینٹ پرشیز ہیں یہ پینٹ ٹریز ہیں جو لوگ خود بھی کر سکتے ہیں گھر میں یہاں پہ زیادہ تر کام جو ہے وہ خود کیا جاتا ہے مطلب جو مطلب زیادہ ٹیکنیکل کام نہ ہو اور اس لئے پلمنگ کا کام جو ہے وہ جو ایکچول سرٹیفائیڈ پلمرز ہے وہی کرتے ہیں لیکن جیسے گھروں میں پینٹ کرنا آپ نے کمرے کو پینٹ کرنا ہے یا آپ یہاں سے خود لیں چیزیں ایک ایک چیز ملے گی آپ کو یہ پینٹ پرشیز ہیں پینٹ بھی ملے گا آپ لیں یہاں سے اور خود کام کریں تو یہ دیکھیں یہاں پینٹ کا ہی کتنا زیادہ جو ہے وہ سمان پڑا ہوا ہے طرح طرح کی چیزیں اسیسریز جو ہے وہ پڑھیں ہیں طرح طرح کے برشز ہیں رولرز ہیں ادھر دیکھیں آپ تو یہاں سے پینٹ سیکشن شروع ہو گیا یہاں پہ پینٹ کے بڑے بڑے ڈبے بھی ہیں جو تھینرز وغیرہ وہ سب چیزیں یہاں پہ جو آبیلیبل ہیں اور یہاں پہ سپری پینٹ بھی ہیں آپ کر سکتے ہیں اس طرح دیکھ لیں تو مختلف قسم کے کلرز ہیں آپ سیلیکٹ کریں یہاں پہ کی آسک لگا ہوا ہے آپ جو ہے وہ کلر اپنا بنا سکتے ہیں اور وہ آپ کو پینٹ بنا کے دے دیں گے یہاں سیکشن دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پینٹ بن رہا ہے آپ اپنی مرزیرہ کلر بھی جائے وہ بنوا سکتے ہیں فولی آٹومیٹڈ یہاں سسٹم ہے یہاں کی آسک ہے یہاں سے آرڈر کریں اپنا پینٹ بنا کے جس جو بھی آپ کو کمبینیشن چاہیے ان کلرز کو مکس کر کے یا جیسے بھی آپ کو کلر چاہیے یہاں سے بائی جن جائے وہ پینٹ کا بیسا بنا دیں گے یہاں پینٹ کا سیکشن تھا اب یہ فلمنگ سیکشن آپ کو یاکت کو這کھا وہ بہت بڑی ہے اچھا پاور ٹوز بہت ایکسپینسیو ہو جاتے ہیں کبھی جبène چھوٹے تو نہیں جیسے ڈریل ماشین ہیں یا کچھ کٹرز ہیں وہ ایکسپینسیو نہیں ہوتے کچھ پاور ٹولز ہیزارہ ذرہ بہت ایکسپینسیو ہوتے ہیں جو جہاں پہ رینٹ پر بھی آپ جا وہ لے سکتے ہیں نہ صرف پاور ٹولز بلکہ کچھ HeAVY statement مشینری چاہیے اپنا بیک یارڈ ڈگ کرنے کے لئے بلڈوزر یا مینی ایسکویٹر چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی یہاں رینٹ پہ دستیاب ہوتی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں آپ کو پریشر واشنگ کرنی ہے اپنے گھر کی یا برائیوے کی یا سائیڈ وک کی وہ اگر آپ بھائی نہیں کر سکتے تو یہاں سے رینٹ ضرور کر سکتے ہیں اب یہاں سے اگر آپ بھاری سمان اٹھا رہے ہیں آپ کے پاس بڑی گاڑی نہیں ہے تو آپ یہاں سے وینز یا ٹرکس پکپ ٹرکس بھی رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں تو انہوں نے ہر طرح کی فیسلیٹی دی بھی ہے اگر آپ خود کام کرنا چاہے تو آپ خود کام بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو آپ ایز ایک کانٹرکٹر جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں کام اپنا تو یہاں سے آپ کو ہر چیز مل جائے گی آپ کو بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے نہیں آپ کو بہت ساری مشینری ہو اور ٹورز ہوں آپ یہاں سے رینٹ کریں اور اپنا کام جائے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اچھا یہ میں آپ کو دکھا رہا تھا پلمنگ کا سیکشن یہاں پہ آرہا ہے یہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ وارٹر ہیٹرز پڑے ہوئے ہیں یہ گیس والے ہیٹر ہیں نیچرل گیس پر الیکٹر ہیٹرز بھی ہیں یہ اوپر یا گیزر جو ہم سادہ زبان میں پاکستان میں بولتے ہیں یہ اس طرح دیکھیں یہ مختلف قسم کے ڈرینرز ہیں آپ کی پلمنگ پائپس کے لئے اور ادھر اور آگے آتے جائیں تو یہ دیکھیں یہ وہ یہ ٹوالٹ فل 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 ویلو ہے جو میں نے آرڈر کیا ہے اپنے لئے جو مجھے چاہیے تھا بسے کلی کرتے ہیں تو وہ آپ ویڈیو میں خیر جیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے اس کے بارے میں تو آگے چلیں یہ دیکھیں جیسے دیکھیں ترہ ترہ کی چیزیں جہاں وہ پڑی ہیں اگر آپ کے فلش کے ساتھ کوئی بھی ایشو ہو گیا تو ہر طرح کی جو ہے وہ کٹ پڑی ہے ویلو آویلیبل ہے یہ دیکھیں یہ جو بند کرنے کے لئے کلاک کرنے کے لئے ہوتا ہے وہ سب چیزیں ہیں یہاں پہ یہ اگر آپ کا صرف اس کا وہ جو ہینڈل ہے وہ خراب ہو گیا فلش کا یہ وہ ہے اس کو ٹینک لیبر کہتے ہیں تو وہ سب چیزیں دستیاب ہیں یہاں پہ فوسٹس ہیں ان میں کو پرابلم آگیا آپ کے فوسٹس میں تو وہ آپ سب چیزیں ریپیئر کی یہاں سے لے سکتے ہیں اب یہ چوٹی چوٹی چیزیں جو لوگ گھر پہ خود کر سکتے ہیں میرے جیسے آدمی نے کبھی ہاتھ لگایا نہیں ہے لیکن اس طرح کی چوٹی چوٹی چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ آکے کرنی پڑ جاتی ہیں کیونکہ اگر آپ پلمر کو بلائیں گے اس نے دیڑھ دو سو ڈالر تو ویسے آنے کا ہی لے لینا ہے پلس کوئی وہ چیز ٹھیک کرے گا اس کے پیسے جو ہے وہ الگ سے تو اچھا غازہ بل بن جاتا ہے تو اگر چوٹی چوٹی چیزیں آدمی خود سے کر سکے تو وہ کر لینی چاہیے اب یہ دیکھیں مکرے پائپس پڑھیں جو آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے یہ دیکھیں اکثر جو ہے وہ گھروں میں سنک جو ہے وہ فس چاہتے ہیں تو اس کو سنک کہتے ہیں آپ کا ٹوائلٹ جو ہے وہ فس سکتا ہے کلاغ ہو سکتا ہے سنک فس سکتا ہے تو اس کے لیے سنکس ہوتے ہیں یہ ایسے پائپ اندر جاتا ہے تو جو بھی بلوک کے جہاں بھی کلاغ ہوا وہ اس کو کلیر کر دے گا یہ طرح طرح ہے کہ پلنجرز بھی یہاں پہ ہیں یہ ایک اور سنک سنک کچھ ہے اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں یہ موٹر والی جو ہے وہ سنک مشین ہو گئی اور آگے چلیں دیکھیں اس طرح مختلف کنیکٹر ہیں پائپس کے یہ مختلف سائزز کے پائپس آپ کو مل جائیں گے تو ان چھوڑ یہاں ہر چیز جہنا آپ کو دستیاب یہ دیکھیں چلیں اب میں چلتا ہوں جو ایکچول رینچ چاہیے مجھے وہ دھوننا ہے مجھے تو وہ رینچ ہمیں کہاں سے ملے گا ہاں وہ بھی plumbing کے اس طرح بہت سیکشن بنے میں وہ سیکشن لے سکتے ہی دیکھیں یہ ہاں پہ ٹوائلٹ آم ٹوائلٹ سیوٹس وہ بھی پڑی ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں وہ اپلائنس ہیں فریج پڑے ہیں سیف جو پڑا ہے وہ آپ نے گھر میں رکھنا ہو تو یہ پھر وہ میرا خیال ہے بات ٹب والی سیکشن آجاتا ہے آم تو آئیں چلنے جی آگے جلتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو باتروم ڈور ہے بات ٹب کے لیے وہ یہاں مل جائیں گی آم تو بیسیل بھی دیکھیں یہاں پہ گھر کے دروازے لینے وہ ترہ ترہ کے دیزائن جا وہ لگے میں گھر کے دروازے پیٹیوں کے دروازے ہیں ان کے دیکھیں ہر ترہ کے دیزائن یہاں آپ کو مل جائیں گے آپ آرڈر پہ بھی بنوا سکتے ہیں اگر ان کے پاس ان سٹاک نہیں ہے تو آپ آرڈر کریں وہ آپ کو بنوا کے دے دیں گے تو یہ چیزیں آپ خود بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو آتا ہے لگانا نہیں آتا لگانا تو یہاں کے پروفیشنل بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ نے ہوم تو بیسکلی ایک ایک چیز آپ کو یہاں سے مر جائے کچھ مشین ری ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں سیڑھی ہیں یہاں پہ وہ بھی آپ لے سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی بڑی سے بڑی سیڑھی یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ مشین ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایئر کمپریسر ہیں جی سارے جنریٹر ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سیڑھی پڑھیں مختلف سائزز کی یہ سیکشن ہے بیسکلی ایئر کوالیٹی سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں وہ یہاں آپ کو ملیں گی چھوٹے چھوٹے سے چھوٹا پرزا بھی ہے وہ بھی آپ یہ مختلف قسم کے کٹرز ہیں ڈریل مشین ہیں وہ نیلز جو ہے وہ اس کی مشین ہیں ساری یہ دیکھیں جی جو پورٹیبل ویٹ اور ڈرائی ویکیمز ہوتے ہیں یہ وہ ہیں تو یہ ہر چیز دستیاب ہے آپ کوئی چیز ٹھیک کر نہیں کچھ چیز بنانی ہے کچھ برا بلوم ہے یہاں سے آپ کوئی چھوٹ ملے گی ملے گی تو آگے چلتے ہوں یہ دیتے ہیں مختلف قسم کی ڈریل مشینز مختلف قسم کی ڈریل مشینز ان کی اسیسریز وہ سب پڑھ ہیں مختلف قسم کے آرے جو ہیں وہ بھی ہیں آرے ہیں ساوز جو کٹرز یہ وہ پڑھے ہیں یہاں پہ چیز یہاں دستیار ایک سٹور پہ یہ وہ سیکشن ہے یہ چاہیے بیسکل یہ پہ رینچ پڑھے ہوں گے مختلف سائزز کے تو وہ مجھے سیلیکٹ کرنا ہے تو وہ رینچ لیتے ہیں جی اور پھر نکلتے ہیں یہاں سے امید ہے آپ کو جو ہے وہ سٹور اچھا لگا ہوگا ویسے اگر ایک دو چیزیں آپ نے لینی ہو تو آپ شاپ آراؤنڈ ضرور کر سکتے ہیں جو کہ میں تو ضرور کرتا ہو اگر پتا آپ سکتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا ڈیفرنس ہو تو دس ڈیفرنس پہ جا کے آپ لیں چیزیں اس کی بجائے تائم اگر آپ کا زیادہ کینگتی ہے پیسو سے مائنر سے پیسو بہت زیادہ اگر فرق آرہا پرائس میں لیکن اگر مائنر سا فرق اور ساری چیزیں جو ہیں وہ انڈر ون روف آپ کو مل جاتی ہیں تو یہاں پہ آئیں آپ کو ہر چیز مل جائے گی ہوم بی پوک ہے یہ دیکھیں کی سیفٹی گاؤگلز اور سیفٹی ہیلمیٹس ہیٹس ماسک گلوز سیفٹی کا بھی سارا سمان یہاں سے ملتا لینجی ٹھیک ہے ایک آپ کو آئیڈیا دے دی ہے سٹور کا میں اپنی چیز پڑھتا ہوں نکلتے ہیں یہاں سے امید ہے آج کی جو ویڈیو آپ نے انجوائی کی ہوگی سیخنے کو بتا نہیں ملا ایک نہیں ملا لیکن جیسی بھی تھی ویڈیو بن بھی گیا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اور امید کرتے ہیں آگلی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی لائک کریں کومنٹ کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ